سعودی عرب کے بارے میں بھی جو بائیڈن نے یہ اعلان کیا ہے کہ بہت جلدی ہی یہ دونوں شاید ایک ساتھ ہو جائیں یہ کام کہ جنگ بندی بھی ہو جائے غزہ کی اور ساتھ ہی اسرائیل اور سعودی عرب کی دوستی ہو جائے سعودی عرب یہ تأثر دیتا آیا ہے کہ جب تک فلسطینی حکومت مملکت علاہدہ نہیں بن جاتی اس وقت تک ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے لیکن یہ اسرائیلی وزریازم نے ان کو پیغام دیا ہے کہ فلسطینی ریاست کے بدلے ہم کسی سے دوستی نہیں کریں گے دوستی کرنی ہے تو فلسطین کی قیمت پہ نہیں کہ ہم فلسطین بنائیں تاکہ آپ ہمارے ساتھ دوستی کرو دوستی آپ کو کرنی پڑی گی آپ مجبور ہیں ہمارے ساتھ دوستی کرنے پر اور فلسطین کی ریاست بھی نہ دو ریاستی نہ یک ریاستی کوئی رائحل ان کو قبول نہیں ہے لیکن امریکہ چونکہ اس وقت امریکہ میں انتخابات کی فضاء بن رہی ہے اور ٹرمپ وہاں دوبارہ الیکشن کمپین چلا رہا ہے ہرچاند اس کی راہ میں قانونی رکاوٹیں ہیں لیکن وہ لگا ہوا ہے اپنے فضاء بنانے کے لیے اور باہر بھی لوگ یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ٹرمپ کے دوبارہ صدر بننے کے زیادہ امکانات ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ ایک احباش انسان ہے اور امریکی عوام کے اندر احباشی گری پسندیدہ چیز ہے امریکیوں کو احباش آدمی برا نہیں لگتا اچھا لگتا ہے ان کو مثلا جیسے ہندوستان میں ہندوستانی خواہ مسلمانوں یا غیر مسلمانوں ان کو عورتیں کون سی اچھی لگتی ہیں ہندوستانیوں کو ناچتی ہوئی رکا سا یہی اچھی لگتی ہے سب سے مقبول ترین خواتین اندر احباش فلم دنیا کی ہی روز ہے مسلمان بھی انہی میں پسند کرتے ہیں ہندو بھی انہیے پسند کرتے ہیں سکھ بھی انہیے پسند کرتے ہیں یعنی لوگ جو چاہتے ہیں جیسے خود ہیں ویسے ہی کردار پسند کرتے ہیں فلمی ایکٹر اندر احباشتان کے سب سے مقبول ترین مودی کو بھی فلمی ایکٹروں کا سہارا لینا پڑتا ہے کوئی بھی کام کرتا ہے تو بڑے بڑے مسلمان اور غیر مسلم ایکٹرز کو اپنے ساتھ کھڑا کرتا ہے کیونکہ لوگ ان کو پسند کرتے ہیں خب لوگوں کو کہیں کہ یہ فلموں میں ننگے ہوتے ہیں یہ ڈانس کرتے ہیں یہ گانا گاتے ہیں تو کہتے ہیں یہی تو ہمیں اچھا لگتا ہے ان کا اگر یہ ہندوستانی فلم انڈسٹی کی عورتیں برکے اوڑنیں اور نمازیں پڑھنا شروع کر دیں اور ساری حاجی بن جائیں تو پھر کوئی ہندوستانی مسلمان بھی سلام بھی کرنے کے لیے تیار ہوگا ان کا یہ تو اچھی ہی اسی وجہ سے لگتے ہیں کہ ننگی ہیں اچھی اسی لیے لگتے ہیں کہ ناچتی ہیں تو ٹرمپ اچھا اسی لیے لگتا ہے کہ بھدماش ہے او باش ہے اگر ٹرمپ سنجیدہ ہو جائے امریکیوں کا ناپسندیدہ بن جائے گا جیسے پاکستان میں مقبولیت کس کی ہے جیسے لوگ ہیں ویسا ہی کوئی لیڈر آئے وہی ان کا مقبول لیڈر ہو جائے گا لیکن اگر کوئی سنجیدہ آدمی آئے پاکستانیوں کو سنجیدہ لیڈر ملے اس سنجیدہ لیڈر کو خب آپ نے دیکھ لیا نا یہ ابھی سراج الحق صاحب یہ باقی سیاستدانوں کی نسبت بہت سلجی ہوئی شخصیت ہے جماعت اسلامی باقی جماعتوں کی نسبت بہتر جماعت ہے اپنی اصولوں کے مطابق اپنی پیچان کے مطابق آگے جو کرتے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن ظاہری پہچان کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تمام سیاسی مذہبی اور غیر مذہبی جماعتوں میں اس جماعت کی الگ پہچان ہے پاکستانی پسند کرتے ہیں ان کو یہ دیوبند مسئلہ سے تعلق رکھتے ہیں دیوبند نے بھی ووٹ نہیں دیئے ان کو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ان کو اپنے گھر والوں نے بھی ووٹ نہیں دیئے چونکہ جو نتیجہ نکلا ہے ان کا اس سے یہ لگتا ہے کہ ان کو اپنے ممران نے جماعت اسلامی کے ارکان نے بھی ان کو ووٹ نہیں دیئے کیوں نہیں دیئے چونکہ یہ ظاہران اوباش نہیں ہے بدماش نہیں ہے سنجیدہ لوگ کس کو پسند ہیں غیر سنجیدہ قوم کو سنجیدہ پسند ہیں اگر سنجیدہ لوگ پسند ہوتے تو جماعت اسلامی سنجیدہ جماعت ہے اس کو لیتے لیکن نہیں پسند کرتے لوگ اس کو اور بھی کوئی تجربہ کر کے دیکھ لے کوئی سنجیدہ آدمی پاکستانی قوم کے سامنے آئے اور ووٹ مانگے کتنے ووٹ اس کو دیں گے اور یہی شخص اگر کپڑے اتار دے اگر ننگا ہو جائے یہی اگر اوباش بن جائے یہی بدماش بن جائے پھر آپ دیکھیں وہ شورت مقبولیت اس کی آسمان پہ جا پہنچتی ہے چونکہ لوگ عربی میں ایک محاورہ ہے الجنس و یمیل الجنس ہر جنس کا تمایل رجحان اپنی جنس کی طرف ہوتا ہے جس طرح قرآن کا فرمانہ ہے خبیس خبیس کی طرف طیب طیب کی طرف ہوتے ہیں تو ٹرمپ کیوں شورت اس ٹرمپ کیوں جیتنے کے امکان ہیں چونکہ اوباشوں کا صدر بننا چاہتا ہے اوباش کسی اور کو تو پسند نہیں کرے اوباش چاہتے ہیں ہمیں اسی طرح کا ملے جس طرح کا ہم ہیں وہی باتیں کرتا ہو وہی لہجہ ہو اس کا وہی تڑیاں دیتا ہو وہاں پر الیکشن ہونے والے ہیں جو بائیڈن بڑا ہے فرتوت ہے کا مغز ہے یہ یہ الیکشن تو جیت گیا لیکن حکومت اس طرح چلا نہیں سکا ابھی وہاں انتخابات میں انہوں نے ووٹ لینے ہوتے ہیں امریکہ کے انتخابات میں ووٹ لینے کے لیے مشرق وستہ سب سے بنیادی کردار ادا کرتا ہے افغانستان اور مشرق وستہ یعنی انہیں ہر انتخابات کے موقع پر ایک ڈراما رچانہ ہوتا ہے پاکستان میں مشرق وستہ میں تاکہ امریکہ کے ووٹ لے سکیں جیسے ابھی غزہ کا موضوع ہے یہ نہیں حل ہوگا جب تک امریکہ میں انتخابات نہیں ہو جاتے اور کیوں بائیڈن مسر ہے سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرے چونکہ بائیڈن نے الیکشن جیتنا ہے اور اس کو الیکشن جیتنے کے لیے ایک بڑا کارڈ چاہیے کیوں چاہتے ہیں کہ جنگ بندی ہو اور یرغمالی آزاد ہوں اسرائیل کے حماس کے قبضے سے یہ حماس کی سب سے بڑی غلطی ہوگی کہ پائیدار جنگ بندی یا اپنے مطالبات تو مقاصد پورے کرنے سے پہلے فقط دباؤ میں یرغمالی آزاد کر دیں اس کے بعد پھر فلسطینیوں کا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا اگر انہوں نے یرغمالی چھوڑ دیے یہی سب سے بڑا مضبوط اتھیار ہے ان کے پاس یہ یرغمالی آزاد کروائیں گے اور اس کے نتیجے میں امریکہ میں بائیڈن الیکشن جیتے گا چنگ بندی کروائیں گے الیکشن جیتیں گے کہ ہم نے سلو کروائی ہے اسی طرح سعودی عرب کے ساتھ دوستی کروائیں گے اور اس کے نتیجے میں الیکشن جیتیں گے یہ امریکی الیکشن کی کمپین ہے جو مشرق وستہ میں چل رہی ہے مذاکرات یا جنگ بندی یا یہ سینیریو ہے یہ